اسلام علیکم ٹوڈے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئک سیلیکشن ٹول اور مگنیٹک وان ٹول جو ہے یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں ان کی شورٹ کی ہے جو و آپ سمبل اپنے کی بارڈ پر و پریس کر کے ان ٹول کو ایکٹیو کر سکتے ہیں جا سب سے پہلے ہم کوئک سیلیکشن ٹول کو دیکھتے ہیں یہ کوئک سیلیکشن ٹول کا سمبل ہے یہ جس طرح اس کے رائٹ سائٹ پہ ایک ڈائیگرام اور ویڈیو آپ کو شوہ اور یہ انیمیٹڈ ویڈیو جس میں آپ کو ہینڈ کی سیلیکشن منا کے دکھا رہے ہیں تو چلیں کوئک سیلیکشن ٹول اسی طرح کام کرتے ہیں میں آپ کو لائیو ٹریوو جگھا دیتا ہوں اس کا کوئک سیلیکشن ٹول میں نے لیا یہ کوئک سیلیکشن ٹول لے لیا میں برش کا سائز بڑھا کر رہا ہوں یہ جو ایک پکچر ہے میں اس پکچر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیمپل جو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے آپ سیمپل اس کے ایج سے کلک کر کے انڈ ڈریک کر دیں گے تو جہاں تک آپ ڈریک کریں گے یہ وہاں تک ایجز کی سیلیکشن لے لے گا ایک سیلیکشن ٹول یہ بہت ہی زبردہ سیلیکشن ٹول ہے آپ اس سے کسی بھی قسم کی سیلیکشن لے سکتے ہیں اور اسپیشلی یہ بیسٹ ہے راؤنڈڈ سیلیکشن کے لیے اچھا یہ میں نے پکچر سیلیکٹ کر لی اس کے بالوں میں بیکس سیٹ پہ سکائش ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں فیلال نیوم نہیں کر رہا کیونکہ وہ سیلیکٹ اینڈ ماسک کا ٹوپک ہے تو میں فیلال وہ آپ کو نہیں پڑھانا چاہ رہا ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں سیمپل یہیں تک رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تھا کسیلیکشن ٹول کا پرپس ٹھیک ہے ناو میں برش کا سائز چھوٹا کر دوں یہ پیچے جو راؤنڈڈ روڈ ٹائپ ڈکھ رہی ہے میں اس کو بھی سیلیکشن میں لینا چاہ رہا ہوں تو میں سیمپل اس کو کلک کر دوں گا تو یہ اس نے آٹو سیلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے چاہیے تو تھا کسیلیکشن ٹول اب آ جاتے ہیں میجک وانڈ ٹول پہ ٹھیک ہے میں آپ کو نیو لیئر بنا کر دکھا دیتا ہوں اس کی کنٹرول بلس جے یا میں نے جو سیلیکشن لیتی میں نے اس کو نیو لیئر میں ٹرانسفر کر دیا بیک گراؤنڈ لیئر آف کی میں نے اب یہ دیکھیں یہ ہماری سیلیکشن تھی تو اس کے جس بالکل شارپ لی اس بیک گراؤنڈ سے ریموو ہو کے نیو بیک گراؤنڈ پہ آگئے ٹھیک ہے اچھا اس میں فیضر بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ فیلال میں نہیں بتا رہا فیضر وغیرہ کا سیلیکشن کے بعد آپ فیضر ڈالیں تو وہ ذرا آپ کے جو شارپ اجیس ہیں وہ سموتھ ہو جاتے ہیں ابھی آ جائیں میجک وان ٹول پہ تو یہ ہمارا میجک وان ٹول میں اس لیئر کو ڈیلیٹ کرتا ہوں بیک لیئر ہون ہے میری اچھا میجک وان ٹول تو میجک وان ٹول کا ایک اپشن آپ اپنے ذہن میں رکھے گا یہ اوپر جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ٹولرنس جو کہ ابھی میرے پاس ہے فیفٹی ایٹ یہ فیفٹی ایٹ ہو یا ہنڈرڈ ہو اس کو لازمی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی سیلیکشن کے حساب سے کس کونٹیٹی پر پرفیکٹ آپ کو سیلیکشن دے گی ٹھیک ہے میں فیلال اس کو ٹونٹی نائن پہ کلک رکھ کر اپنے اوپجیکٹ سیلیکٹ کرنے ہی کوشش کرتا ہوں تو یہ اچھا میجک وان ٹول جو ہے یہ زیادہ تر کلر پکر ٹول ہے ٹھیک ہے تو یہ کلر کی ٹولنس دیکھ کر سیلیکشن لیتا ہے پکسل میں اچھا میں ابھی یہاں پہ بلو پر اگر کلک کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس نے اس کی شرٹ کو بھی بلو اسکائے میں سیلیکٹ کر لیا کیونکہ اس کا کلر بھی اپروکسیمیٹلی اس کے ٹولنس کے حساب سے یہی ہے تو مجھے ٹولنس اور کم کرنی پڑے گی میں اس کو نائن سیمن پہ رکھ کے دیکھتا ہوں اب کلک کرتا ہوں تو اب دیکھ رہے ہیں آپ اس نے لائٹ آن ایڈیا کو چھوڑ کے ڈارک ایڈیا لیا ہے صرف اور شرٹ کو بھی چھوڑ دیا ہے شرٹ کی کچھ ڈارک اس پورٹس اس نے ابھی بھی سیلیکٹ کی ہیں تو یہ ٹولنس سے آپ کو لازمی چھے چارٹ کر کر اپنی سیلیکشن کے حساب سے اس کو منٹین کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی سیلیکشن اس ٹول سے بہت ہی بیانک قسم کی آئے گی ٹھیک ہے تو اس ٹول کو لازمی ایکسپلور کیجئے گا اس کے بارے میں سرچ کریں اور ٹولنس کو لازمی دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو